ہیلو فرائنڈز ویلکم ٹو ادریشی بڑھرنے سٹور تو کیا حال ہیں آپ سبی کے تو آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ آج کل جو تھا آہ چودہ تاریخ تھی اور یہ دیکھیں یہ میں کچھ آہ دھرمندر بھائی کی نرسری میں چلا گیا تھا کسی کام سے گیا تھا کہ حالانکہ کل برے لی تو پھر مجھے یہ تین پلانٹ جو ہے کافی اچھے دیکھے اور آہ تو میں ان کو جو ہے خرید کر کے لے آیا اور جو میرے گملے سوک گئے تھے جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا ویڈیو میں دیکھا ہوگا آپ نے کچھ پلانٹ میرے جو ہے ڈیمیز ہو گئے اور اس پہ اب کچھ جو ہے اس میں ڈائی بیک بھی تھا اور کچھ یوگدان ہمارے یہاں جو تیمپریچر اسٹم جا رہا ہے گرمی ہیٹنگ اتنی ہو رہی ہے بہت زیادہ تو اس کا بھی یوگدان کافی سارا ہے ابھی کھالی رکھے ہوئے پلانٹ بھی میرے جو ہے برن ہو رہے ہیں تو یہ میرا جو ہے دیکھ سکتے ہیں یہ گرو بیگ ہے میں گرو بیگ کے اندر ان کو تینوں کو لگاؤں گا تو فرحال میں آپ کو ان کی ایڈیزیں انٹریڈیوز کرا دیتا ہوں اور کتنے روپے کا حملہ بھوئی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ شاید دیکھ سکتے ہیں یہ پونے کی سوائل میں ہوتا ہے یہ لال مٹھی میں جیسے دیکھ سکتے ہیں یہ پونے کی جو روز ہوتا ہے اس میں آپ کو ایک چیز بتاؤں آپ کو اچھی ورائیٹی مل جاتی ہیں کلکتے میں اتنی اچھی آپ کو ورائیٹی نہیں مل پائیں گی اور یہ بھی دیکھیں یہ بھی تو یہ بھی ہمارا ریڈ سوائل میں یہ ہے یہ دیکھیں اور یہ ہمارا شاید کلکتے والا ہے یہ والا کلکتے والے میں اتنی اچھی ورائیٹی آپ کو نہیں مل پائیں گی اور یہ کلکتے کی ہے بھوسی میں رائس ہسک میں لگا ہوا آتا ہے اور اپنے یہاں پینوں نے جو ہے دوبارہ سے اس کے پلٹی والٹی کر دیتے ہیں مطلب اس کی تھیلی بڑی سائز میں لگا دیتے ہیں جب تھوڑا میچور ہوتا ہے اور پلانٹ کافی ہیلتی ہے دیکھیں اس کی جو قیمت ہے وہ 40 روپیز ہے اور اس کی آئی ڈی بتاؤں میں یہ ہے ہمارا دیکھیں آپ ریڈ انسٹیٹوشن بولیں گے یہ پنگ کے انسٹیٹوشن ہے دیکھیں ایک ریڈ انسٹیٹوشن آتا وہ میرے پاس ہے ریڈ انسٹیٹوشن بھی ہے اور یہ پنگ کے انسٹیٹوشن ہے جو کی آپ کو ابھی آل لینڈ نہیں خریدنا چاہیے کیونکہ گرمی کا ٹیمپریچ بہت زیادہ ہے ابھی میں یہ فیلحال لوکل نرسری سے لے کر کے آیا ہوں تو جو میرے سوک گیا ہے میں دھری دھری کر کے لا کر کے انہوں کو لگا دوں گا اور میں نے جو ہے سارے سارے اوپر کے جو گملے تھے میرے وہ میں نے سارے کے سارے چھت پیسے ہٹا دیا ہے انجے روز گارڈن جو تھا ہمارا اس کو بارے ختم کر دیا ہے چھت پیسے میں دوبارہ سے سیٹ اپ اس کا کروں گا جب اس کا گرمی کا انتظام کر لوں گا اور اس کی ہٹانے کا مہن کارل یہ بھی تھا کہ ان گرو بیک کے اندر تھا تو گرو بیک کے نیچے کوئی مطلب جو ہے سٹینڈ وغیرہ بھی نہیں تھا کیونکہ ابھی اسٹی میٹ میرا اتنا نہیں کہ اسٹینڈ یا پھر لوہی کے بنوا سکھوں لوہی کے ریڈ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کتنے مطلب ہائی ہیں تو فیلحال وہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے اس کا کیا کرنا ہے اور نہ ہی میں نے اوپر گرین نیٹ لگوا پایا تھا اس وقت سے میں جو ہے تھوڑا سا میں نے سوچا کیوں نہ اس بار جو ہے سارے کے سارے پلانٹ جو ہیں دوسری جگہ پر جو نیا جو گھر بن گیا ہے میرا جہاں پر پہلے رکھے ہوا کرتے تھے اب اس میں جگہ ہے تھوڑی سی تو میں نے اس میں زمین پر رکھ دیا ہے مطلب لینٹر سے کیونکہ یہاں پہ اس کی بھی تپس ہوتی ہے اور دیواروں کی بھی تپس ہوتی ہے اوپر سے بھی تپس ہوتی ہے تو اس وقت سے جو ہے ہمارے پلانٹ جو ہے سروائب نہیں کر پاتے ہیں اچھی طریقے سے ان کی اسٹریس کے سب سے پہلے ہی اسٹریس میں آ جاتے ہیں وہ اس لیے تو وہ اچھا ہے بہتر رہے گا ہے کلائمٹ یا تو بنا کر کے رکھیں چھت پر تب بہتر ہے ورنہ آپ جو ہے یہ سیڈ لگا دیں تو بھی بہتر ہے تو میرا مقصد یہ ہی تاکہ لینٹر پہ سیلن نا اس وجہ سے میں نے اور ان کو ہٹا دیا ڈیلی پانی تو ڈلے گا ہی اس وجہ سے چلیے دوسری ایڈی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دوسری ایڈی یہ دیکھیں رنگ آف فائر اس کو لوگ گولڈ بیٹل بھی بولیں گے یہ رنگ آف فائر ہے اسے بولتے ہیں یہاں پہ جو ہے نیچے رنگ بانی رہتی ہے اس کے لیپ پہ دیکھیں سیڈ سے کناری کناری تو یہ رنگ آف فائر بولتے ہیں اس کو اور دیکھئے کہ ایک جگہ سیٹسفائی نہیں وہ پائے گا بیک تھی کیونکہ ایک گلاب کی کئی ایڈیز ہوتی ہیں ہر انسان تو بریلینٹ ہے ماشاءاللہ سے ہر جگہ کالا کے صاحب ہے اور جو ایک وہ ہوتے ہیں ان کے اسپیشل لیسٹ جو ہوتے ہیں وہ اپنے جو ہے آئی ڈی ٹھیک سے کرتے ہیں اور واقعی بسمیج زیادہ تر ہوتی ہیں فیلحال میں آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ رنگ آف فائر ہے دیکھ سکتے ہیں ہاں پہ اس کی جو لیپ ہے لیپ کے جو چار طرف ہے یہ لال لال سی آپ کو دیکھے گی اور اب اس کا جو کلر ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے اچھے سے کیونکہ موسم کا کلائمٹ کا بھی بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے اثر ہے تو یہ میری قسمت ہے کہ مجھے دوبارہ سے فرصہ یہ ملے مجھے ملا رنگ آف فائر اور یہ میرا جو ہے پنک اسٹیٹویشن مل گیا تھا اور قسمت کی بات دیکھیں میں چار پچھلی بار ڈبلڈے لائٹ لے کر کہا تھا فلال وہ چاروں ڈائی بیک ہو گئے کیونکہ پونے کی مٹی میں جو گلاب ہوتا ہے اس کا سروائیول چانس جو ہے بہت ہی مشکل ہوتا ہے یہاں پر اور اس موسم میں تو بہت ہی ٹف ہوتا ہے اور چلیے دیکھیں گے پھر بھی ہم اس کو کوش کر کے مٹی کو ہلائے نہیں ڈشٹب نہیں کرنا ہے لگانے کا طریقہ بھی میں بتا دوں گا آپ کو ابھی لگا کر دکھاؤں گا ایک پیڑ گلاب کا تو یہ دیکھیں یہ ڈبلڈے لائٹ یہ مجھے مل گیا ہے اس کی خوشبو کافی شاندار ہے اتنے مر جانے کے بعد بھی مسئلہ جو ہے اس کی خوشبو اتنی شاندار ہے بہت شاندار خوشبو ابھی بھی اس کے اندر ایویلیول ہے خوشبو موجود ہے اور دیکھ سکتے ہیں اس کو اور پلانٹ بھی ابھی ماشاءاللہ سے ٹھیک ٹھیک ہے ایک گلاب یہ کھل چکا تھا اس کا تو یہ مجھے کو مل گیا تھا یہ مجھے ملے پچا پچاس روپے کے دونوں اور یہ چالیس روپے تو یہ مجھے ایک سا چالیس روپے کے تینوں پلانٹ مل گئے ایزیلی چلی یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کس طریقے سے لگانا ہے باتیں ہو گئیں کافی ساری اس روز کے بارے میں تو آپ جا کے دھرمندر بھائی کیاں سے کھری سکتے ہیں آپ کو مشکل سے اگر یہ والا جو میں نے چالیس روپے کا لیا ہے تو آپ کو مشکل سے ساٹھ روپے کا ہوتا ہے اور کلکتہ کے مقابلے پر جو ہے کلکتہ کا سروائب جو ہے چاند بہت زیادہ ہوتے ہیں اپنے اس علاقے کے اندر چلیے تو ٹھیک میں آپ کو نکال کر کے دکھا دیتا ہوں اور یہ دیکھیں یہ میرا گروہ بیک ہے اس کے اندر آلڈیڈی پہلے سے ہی رائز ہسکتھی اور جو گلاب تھا وہ سو گیا ہے یہ دیکھیں گلدیوں کی آرکت تو اب میں اس کو جو ہے تو دوستو جو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں لگا کر کے اس کو کس طریقے سے لگانا ہے فیلحال ہم اس کو پوری پلٹی نہیں کریں گے کیونکہ مٹی ہماری صحیح ہے ابھی ہم اس کو ایک ایک پودا صرف آپ کو لائے کر دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے سابدھانی چاہتا آپ کو اس کلائمٹ کے اندر لگانا ہے اگر آپ کو اس میں سابدھانی نہیں رکھیں گے تو آپ کا پلانٹ جو ہے سروایب نہیں ہو پائے گا ڈیڑھ ہونے کے چانس بہت زیادہ رہیں گے اور جیسا کہ یہ میرے ساتھ بھی ہوا میں بھی لے کر کے آئے چارک ڈبل ڈیلائٹ لے کر کے آئے تھا جو میں نے آپ کو بتایا تو اس میں ڈائی بیک کر سو وہ سمجھ سے آگئی تھی اور پونے کے سارے سارے کے سارے اس لیے اس کے چانس اس کا کلائمٹ کا سین بہت اچھا رہتا ہے کونے کا کلائمٹ جو ہے وہ اپنے یہاں سے بہت رضا ہٹ کر کے اور پلس وہ پولی ہوس میں شاید تیار کرتے ہیں کیا کرتے ہیں بہتوں بعد میں ہی پڑا چلے گا ابھی اتنے ایکسپرٹ نہیں ہوئے ہیں نہ ہی کبھی گئے ہیں تو ہم نے اس کو جو ہے مٹی یہاں سے ہٹا لی ہے بیسے آپ چاہیں تو پوری بھی ہٹا سکتے ہیں فلحال میں نے اتنی ہٹائی ہے اس کے ساتھ ہی میں لگانے والا ہوں اپنے اس ڈبل ڈیلائٹ کو تو اس کے ڈبل ڈیلائٹ کو لگانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ کو یا تو چھوڑی ہے آپ کے پاس تو اس سے کر لیں ورنہ آپ کے پاس ڈیلیٹ ہوگا بہتر رہے گا اور ورنہ تو یہ ایسے بھی پھڑ جاتی ہیں پر یہ کولیس ہم تھوڑی سی ہارڈ ہوتی یہ مٹریل کی تو اس کو ہم جو ہے اس طریقے سے ہٹائیں گے تاکہ اس کی جو ہے روڈ بھی ڈشٹب نہ ہو اور یہ مٹری جو ہوتی ہے یہ ویسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی دیکھنے روڈ نئی نئی نکلنا شروع ہو گئی ہیں قریب سے دکھائیں کامرہ میں جو روڈ جو ہے اس کی ٹکلنا سفید سفید وائد وائد آ رہے ہیں یہ بڑی ہے چیز ہے یہ بلس آف چلیے ٹھیک ہم اس میں رکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اسے اس طریقے سے ہی رکھ دیں گے اور یہ ہمارا انشاء اللہ تعالی اس کے سروائب چاند جو ہے بہت زیادہ رہیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا رکھ چکا ہے اب اس کے ساتھی میں کیا کروں گا تھوڑی سی کیا دینا ہے مجھے کہ یہ مائی قرآیدہ کر کے یہ جو آتا ہے یہ عبام شخصی کر کے آتی ہے مائی قرآیدہ ہے اور یہ روٹ ٹریٹمنٹ کے لئے بہت بڑی ہے اس کو ہم تھوڑا سا لیں گے اتنا اور اس میں ملا دیں گے زیادہ نہیں ملائیں گے اور اسی کے ساتھ تھوڑا سا یہ ہمارا فنگی سائیڈ رہا انڈیکس کا اس کو ہم جے دیں گے تاکہ اس میں کسی بھی طریقے کا جو فنگل انشاکشنہ ہو رہا ہو تو وہ بھی نہ ہو اور اس سے جو آئے سیف رہے تو فلحال یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ جو ہے مٹی دے دیں اور باقی جو ہے اس کو جب ہم نرائی کریں گے ہلکہ ہلکہ اس کی مٹی کو جو ہے ہٹاتے رہیں گے دیری دیری کر کے جب بھی پندرہ دنی مہینے میں یا جب بھی کریں ہم جس ٹیم بھی کریں تو یہ دیکھیں ہمارا جو ہے روز پلانٹ لگ کر کے ہو گیا ڈیٹی آپ اس کو کرنا کیا ہے اس کو کرنا یہ ہے کہ اس کو جو ہے اب چھایا دار جگہ پر رکھنے کا انتظام کرنا ہے آپ کو شیڑ والے لیے کیونکہ ابھی اگر ایسے ہی رکھیں بس سے رکھ بھی سکتے ہیں کوئی دیکھ کر نہیں پر بھی میرا یہ ماننا ہے کہ آپ رکھ دیں تو زیادہ بہتر رہے گا دھوپ بہت زیادہ تیز ہو رہی ہے اس وجہ سے احتیاط بطور آپ اس کو رکھ سکتے ہیں چھایا دار جگہ پر چلی یہ ہو گیا ہمارا کام یہاں پر اب ہمیں چپر سے اوپر سا تھوڑا سا اور فنگی ساڑ دے دیں گے اتنا سا اب میں آپ کو پانی ڈال کر کے دکھاتا ہوں گے تو دوستو یہ ہم نے دے دیا ہے اس میں پانی ہم دیں گے دور سا تھوڑا سا اور دل سے بھی دیں گے تو کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ ہماری جو مٹی ہے وہ پہلے سے ہی ماشاءاللہ ڈھوڑ جمی ہوئی ہیں اس کی تو اتنی بڑی اسیو نہیں ہے اس کا تو یہ ہمارا ڈبل ڈیلائٹ ہے اور انشاءاللہ دیکھیں ابھی بھی اس کے اندر خوش بھی ہے چلیے ٹھیک ہے جیسا بھی ہوتا ہے ریزلٹ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اور ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں دوستو تک تک کے لیے خدا